ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے ساتھ ہا رات کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بودھ کپکپ کر کے اس کے جمکر ٹھکائی کرتا تھا اب دیلے دیلے لڑکی کو بھی اس کے ٹھکائی میں مجھانی لگتا ہے اور اس کو اسی موت سے پیار ہو جاتا ہے لیکن آگے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے چالنے کے بعد آپ اس مووی کو مبارا دیکھنا پسند کریں گی یہ مووی بہت ہی جدہ انٹرسٹنگ ہے تو مووی بلکل بھی اس کے پناہ کرے کہانی کے شروعات میں ہمیں چونی نام کا ایک آدمی رکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر میں اکھیلہ ہی رہا کرتا تھا اور پھر ایک دن جب وہ اپنے کام پر جا رہا تھا تب ہی اچھالا بس کے سینے میں کافی تیز درد اٹھنے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دو رڑکیاں دکھائی جاتی ہیں گلوریا اور کینڈرا یہ دونوں ہی ایک بک سٹور پر کام کیا کرتی تھی جہاں پر گلوریا کو اکثر نید آیا کرتی تھی تب اس کی فرینڈ کیمرا اس سے پوچھتی ہے کہ تم رات میں ایسا کیا کرتی ہو جو تمہیں کام پر ہر وقت نید آیا کرتی ہے جس پر گلوریا کہتی ہے کہ میرے اپارٹمنٹ کے اوپر والے پلور میں ایک اپل رہتا ہے اور جب وہ لوگ رات میں گھپا گھپ کرتے ہیں تو بہت جوڑ جوڑ سے سور کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سونہی باتی جس پر کیمرا اس سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی اسی سیج کی ضرورت ہے یعنی کہ اسے بھی کسی کے ساتھ گھپا گھپ کر کے اپنا خاتہ کھول لینا چاہیے تب ہی وہ چینل کیلین سو سکے گی تب ہی گلوریا بک سٹور سے باہر دیکھتی ہے تو اس سے وہاں ایک فوٹو گرافر دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک قبل کی فوٹو کچھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر گلوریا بھی سوستی ہے کہ اسے بھی ایک دن ایسے ہی فوٹو کچھ بانی ہے اس کے بعد جب گلوریا گھر جاتی ہے تو ہمت کر کے وہ اپنے اوپر والے پلور پر جاتی ہے اور وہ اس قبل کو کہتی ہے کہ تم روز رات میں گھپا گھپ کرتے ہو تو اس کے آوازیں تھوڑی کم کیا کرو تاکہ باقی سب بھی چین سے سو پائیں اور جب گلوریا اپنے اپارٹمنٹ میں جا کے سوتی ہے تب ہی اسے ان قبل کے گھپا گھپ کی آوازیں پہنے کے طرح پھر آنے لگتی ہے گلوریا نے ان سے جو ریکویسٹ کی تھی اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا اس کے اگلے دن گلوریا ایک ایجنسی ملتی ہے اپنا گھر بیچنے کے سنسلے میں اس کے بعد وہ سٹور میں چاہتی ہے اپنے فرین سے کہتی ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ رہی ہے اور ساتھ میں گلوریا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ چب تک اس سے نیا گھر نہیں مل جاتا کیا وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے تب کیانرا گلوریا سے کہتی ہے کہ ایک مہینے پہلے اس کے بوترین کی تجن کی موت ہو گئی اور وہ جہاں پر رہا کرتا تھا وہاں کا اونر اس روم کو کافی کم پیسے میں دے رہا ہے تب گلوریا کہتی ہے کہ نہیں وہ وہاں پر نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہاں پر کسی کی موت ہوئی ہے لیکن کیانرا جیسے تیسی اسے باہر رہنے کے لیے منا ہی لیتی ہے اور پھر گلوریا اپنا سارا سامان لے کر وہاں پر سٹھ ہو جاتی ہے وہاں گلوریا کو ایک فوٹو ملتی ہے یہ رنگیلا کی فوٹو تھی جس کی ایک مہینے پہلے موت ہو گئی تھی جو اس روم میں رہا کرتا تھا سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد گلوریا کیانرا کی ساتھ ایک کلب میں جاتی ہے اس کلب میں کیانرا تو رڑکوں کے ساتھ کافی مجھے کر رہی ہوتی ہے لیکن گلوریا کو وہاں بلکل بھی مجھے نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ کلپ چھوڑ کر گھر پہ چنی جاتی ہے اور جب وہ اپنی گھر پوزتی ہے تو وہاں کی لائٹ چالو کر کے تھوڑا ہی آگے بڑھتی ہے بھی چالو ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر گلوریا بہت چونک جاتی ہے گلوریا ٹیوی بند کرنے کے لئے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹیوی کا پلک تو نکلا ہوا ہے تو ٹیوی کیسے چالو ہے اس کے بعد میں گلوریا کے ساتھ بھوتیاں جیجی ہونا سرو ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر گلوریا بہت چاہدہ ڈر جاتی ہے اگلے دن گلوریا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے اور کہتی ہے وہ پہلے جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی وہ وہاں ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں نئے گھر میں سیفٹ ہوئی ہے لیکن یہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے تب ڈاکٹر گلوریا سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک سے ایسے سو نہیں پاتی ہو جس وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے اس کے بعد رات میں کھانے کے لئے ڈاکٹر اسے نیم کی گولیاں دیتا ہے پھر رات میں گلوریا نیم کی گولیاں کھا کر سو جاتی ہے جب وہ سو جاتی ہے اس کے بعد روم میں پھر سے موڈیا سین ہونے لگتی ہے سبھی سیدھی اڑنے اور نیچے گئنے لگتی ہے گلوریا نے نیم کی گولیاں کھائی ہوتی ہے اس لئے اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گلوریا کی چادر کے اندر کوئی جانے لگتا ہے اور وہ اس کے بدن کو سہلانے لگتا ہے گلوریا نیم میں ہوتی ہے اور نیم میں اسے ان ساری کی جسے مجھے آنے لگتا ہے اس در بعد جب گلوریا کی نیم کھلتی ہے تو وہ چلاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بستر میں کوئی ہے لیکن جب وہ چادر کو اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر گلوریا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور پھر انگیلا کا بودھ گلوریا کی دوروں ٹاغوں کو پھیلاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنا سروع ہو جاتا ہے گلوریا بھی اب ان ساری چیزوں کا مجھا لینے لگتی ہے اور اسے بیچ گلوریا کے مکان مالک آ کر اس کا حال پوچھتے ہیں کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے چلائی تھی تب اس پر گلوریا اپنے مکان مالک کو کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کے بعد رنگیلا چم کر گلوریا کی ٹھکائی کرتا ہے کچھ دیر بعد گلوریا بھی رنگیلا کی ٹھکائی سے سندوشت ہو جاتی ہے اور وہ سانتی سے سو جاتی ہے اگلے دن جب گلوریا سٹور پر جاتی ہے وہاں ایک مجھنو نام کا ارخاب بک لینے کے لیے آتا ہے تب گلوریا مجھنو کو کہتی ہے جب بک اسے چاہیے بک اتم ہو گئی ہے اس لئے وہ اپنا نمبر دیتی ہے تاکہ جب وہ بک آئے گی تو وہ اسے کول کر کے بتا دے گی پھر مجھنو اسے اپنا نمبر دیتا ہے اور وہ گلوریا سے اس کا نمبر بھی مانتا ہے پھر گلوریا اسے بک سٹور کا نمبر دیتی ہے لیکن مجھنو کہتا ہے کہ اسے گلوریا کا ہی نمبر چاہیے کیونکہ اسے گلوریا کافی پسند آئی تھی اور وہ اسے ڈیٹ پر لے کر جانا چاہتا تھا گلوریا کو اسے سوچنے کے بعد اسے اپنا نمبر دیتی ہے یہ سب کرتے بک سٹور کا مالک گلوریا کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر کافی چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب یہاں نہیں چلے گا وہ اسے کافی چاہتا سناتا ہے اور پھر رات میں جب گلوریا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ رنگیلا کا پوتھ آتا ہے اور اس کو چھونے لگتا ہے ساتھی اس کے کپڑے اتارنے لگتا ہے اس کے بعد رنگیلا کا پوتھ گلوریا کی ٹانگوں کو گول کر اس کے ساتھ کپا گپ کرنا شروع ہو جاتا ہے گلوریا بھی چلا چلا کر ان ساری چیزوں کا مجھا لینے لگتی ہے اور گلوریا کی آواز سن کر وہاں مکان مالک پھر سے آ جاتی ہے اور گلوریا کا حال لیتی ہے اب گلوریا ان سے کہتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور پیاسے گلوریا رنگیلا کی پوتھ سے اپنے جبکل ٹکائی کرواتی ہے اور انجوائی کرتی ہے اگلے دن گلوریا مجھنو کو گول کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے جو بک چاہیے تھی وہ اب آگئی ہے اس کے بعد دونوں ساتھ میں ڈیٹ پر جاتی ہیں وہاں سے وہ دونوں گلوریا کی گھر جاتی ہیں جہاں پر وہ دونوں ساتھ میں ڈانس کرتی ہیں ڈانس کرتے کرتے دونوں کا موڑ بن جاتا ہے اور مجھنو گلوریا کو کس کرنے لگتا ہے لیکن یہ سب دیکھ کر رنگیلا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کے سامنے لگی سیسے کو توڑ دیتا ہے جسے دیکھ کر مجھنو بہت ڈر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر گلوریا سمجھ جاتی ہے کہ رنگیلا کو یہ سب بلکل پسند نہیں آرہا اس لئے وہ کوئی بہانہ بنا کر مجھنو کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور آجات میں گلوریا سوتے ہوئے رنگیلا کی بھوتھ کا انجاہ کرتی ہے لیکن رنگیلا کا بھوتھ اس سے ناراض تھا جس وجہ سے وہ وہاں پر نہیں آتا کہ گلوریا پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سارے جگہ پر ڈھونٹی ہے لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور اس کارن اگلی دن گلوریا ایک تانتری کی پاس جاتی ہے اور اسے رنگیلا کی بارے میں سب کچھ بتاتی ہے وہ تانتری کو رنگیلا اور اپنے کپکپ کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور گلوریا کو ان ساری چیجوں کی عارت بھی ہو گئی تھی یہ سن کر تانتری گلوریا سے کہتی ہے کہ اسے کچھ چیجے لاکر اپنے روم میں رکھنی ہوگی اور اسی رات گلوریا وہ ساری چیجے اپنے روم میں رکھتی ہے اور پوچھا کر اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور رنگیلا کا انتجار کرنے لگتی ہے اور دوسری طرف وہ تانتے کچھ مندر بھی پڑھتی ہے ان کی یہ محلت سفل بھی ہو جاتی ہے رنگیلا کا بودھ پھر سے لوٹ آتا ہے اور وہ گلوریا کے پاس جا کر اس کے جبگر ڈکائی کرتا ہے پھر دوسری دن سٹور میں کینڈرا گلوریا کو دیکھتی ہے کہ وہ آج سے بہت کچھ لینے لگی ہے لیکن اس کی وجہ گلوریا کینڈرا کو نہیں بتاتی ہے اور سب کینڈرا گلوریا سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے گلوریا کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اسے بتا بھی دے گی تب بھی اسے اس بات کا یقین نہیں ہوگا لیکن کینڈرا کے بار پر پوچھنے پر گلوریا اسے بتائی دیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی اس خوشی کے پیشے ایک بودھ ہے وہ اس بود کے ساتھ کھاتی ہے پیتی ہے اور رہتی ہے اور دو اور رات میں اس کے ساتھ چم کر گھبا گھب بھی کرتی ہے اور پھر کلوریا کینڈا سے کہتی ہے کہ وہ اب اس بود سے پیار کرنے لگی ہے اس کے بعد کلوریا جب گھر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے رنگیلا نے اس کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے اور وہ میسیج میں کلوریا کو بتاتا ہے کہ اب اس کے جانے کا سن میں آگیا ہے اور وہ اب اسے چھوڑ کر جا رہا ہے اور یہ پڑھ کر کلوریا کا دل چھوڑ جاتا ہے اور انگیلا کے مینہ اسے ہم دی میں آتی اور پھر ایک ٹرک کافی تیرے سے گلوریا کی طرف آتا ہے لیکن گلوریا کی سٹور کا مالک رامو گلوریا کو کسی طرح بچا لیتا ہے اس کے بعد گلوریا اور رامو ایک ہوتل میں ڈیرل کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں رامو گلوریا سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے تب گلوریا رامو کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے کہیں باہر گھومنے جانا چاہتی ہے اور اب سائد وہ اس سٹور کی نگری بھی چھوڑ دے گی اس کے بعد رامو گلوریا کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر گلوریا اسے اپنا سارا گھر بھی دکھاتی ہے اور گھر دیکھنے کے بعد رامو گلوریا سے کہتا ہے کہ وہ بک سٹور چھوڑ کر نہ جائے کیونکہ وہ گلوریا کو کافی پسند کرتا تھا اور پھر رامو گلوریا کی مرجی کے بینا اسے کس کرنے لگتا ہے لیکن گلوریا اسے منا کر دیتی ہے وہ رامو کو مہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے اور پھر رات میں گلوریا سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے اوپر والے گلور کی قبل کی آواجیں سن کر وہ سو بھی نہیں پاتی ہے ان کی غبہ غب کی آواجیں سن کر گلوریا کو رنگیلا کے ساتھ بکائے پل یاد آنے لگتی ہے اس کے بعد گلوریا اسے وقت رنگیلا کے گھر کے پاس چھوڑ دی ہے اور اس کی کھڑکی توڑ کر اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر وہ رنگیلا کی تصویر لے کر اسے اپنے پاس رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے پھر وہ باتروم میں چاکر کئی ساری نین کی گولیا ایک ساتھ لے لیتی ہے اور جب گلوریا اپنی آنکھیں کھول دی ہے تو وہ خود کو سورگ میں پاتی ہے وہاں پر وہ رنگیلا سے ملتی ہے اور اسے حق کرنے کیلئے جاتی ہے لیکن وہ اسے حق نہیں کر پاتی کیونکہ وہ ابھی پوری طرح مری نہیں تھی اور وہ رنگیلا سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹے سی گاؤں میں جنم لینا چاہتی ہے جہاں پر وہ دونوں ساتھ میں رہ سکیں لیکن رنگیلا منا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک امیر گھر میں جنم لینا چاہتا ہے اور اس نے یہی چنا ہے اور اتنا بول کر رنگیلا نیا جنم لینے کیلئے چلا جاتا ہے اور بھائی دوسری طرق کلوریا اُلٹی کرتی ہے اور اس نے جو کولیا کھائی تھی وہ ساری باہر نکل جاتی ہے اور انت میں گلوریا رنگیلا کو پری طرح بلا دیتی ہے اور وہ بچنوں سے پیار کرنے لگتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں کسی سے رہنے لگتی ہے اور شادی بھی کر لیتی ہے آگے چل کے گلوریا اپنا خود کا بک سور بھی کھول لیتی ہے ایک دن جب وہ دونوں ساتھ میں کہی جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لیڈی بچنوں سے ایڈرس پوچھتی ہے وہ ان گلوریا دیکھتی ہے کہ اس کار میں پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچہ گلوریا کو ہیلو کرتا ہے اور جیسے ہی وہ لیڈی کار لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو گلوریا بچنوں سے کہتی ہے کہ انہیں بھی ایک بچہ کرنا چاہیے تب ہی وہاں پر وہی فوٹوگرافر آتا ہے اور مانو کی ایک فوٹو نکالتا ہے اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فوٹوگرافر کوئی معمولی فوٹوگرافر نہیں تھا وہ سائے قبل کی فوٹو لے کر سورگ میں جاتا ہے جنہیں بچے چاہیے ہوتے ہیں اور اسی سے ان کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے